ہیلو دوستو ویلکم ٹو ما چینل ٹیکنیکل ہیلپ ایم کے آج آپ کو بات آئیں گے یہ چاروں بیٹری فٹنگ کریں گے اس کا پرائز بات آئیں گے اور کیسے فٹنگ کرتا ہے بات آئیں گے دکھائیں گے اور کیسے کیا کیا چیز مطلب آپ کو دھیان دینا ہے بیٹری فٹنگ کرنے کا ٹائم وہ بات آئیں گے تو دیکھئے یہ چاروں بیٹری ہے یہ بیٹری کا کمپانی بات آ دیتے ہیں کیا پرائز ہے وہ بھی بات آ دیتے ہیں اور کیا چیز آپ بیٹری کا دھیان میں رکھیں گے وہ بھی باتہ دیتے ہیں اور بیٹری کا پیسیفیکیشن بھی باتہ دیتے ہیں تو دیکھئے یہ ایمٹیک کمپانی کا بیٹری ہے 12V 27A کا بیٹری ہے تو یہ ایمپیر جو ہے یہ آپ کو دھیان میں دینا ہوگا یہ ایمپیر زیادہ ہوگا تو تھوڑا سارویس اچھا دے گا مطلب یہ 12V 24A کا بھی بیٹری ملتا ہے اور جو ساتھا سیمپیر کا بیٹری ہے وہ تھوڑا زیادہ کلومیٹر سارویس دے گا مطلب دو چار کلومیٹر زیادہ دے گا بہت زیادہ نہیں دے گا اور یہ جو بیٹری ہے یہ ایمٹیک کمپانی کا ہے اور دوسرا کمپانی بھی لگا سکتے ہیں اور 12V 24A کا بیٹری لگاتے ہیں تو تھوڑا پیرائز کم پڑے گا اور اس بیٹری کا پیرائز ہے بارہ ہزار پانچ سو اگر آپ کا پورانا بیٹری جو لگا ہوا ہے وہ اپاس کرتے ہیں تو اس میں دو ہزار مائنس ہو جائے گا مائنس کر کے 12500 اور نہیں تو آپ کو 14500 لگے گا ٹھیک ہے اور ایک چیز آپ کو بیٹری کا دھیان دینے والا چیز ہے جو ہے بیٹری کا وارنٹی وارنٹی کچھ کچھ بیٹری میں چھ مینہ وارنٹی ملتا ہے اور اس بیٹری کا وارنٹی ملے گا ایک سال وہ بھی آپ کو دیکھنا ہے جس بیٹری کا ایک سال وارنٹی ملے گا وہ بیٹری آپ کو لگانا چاہیے یہ گاڑی ہم نایا گاڑی میں فٹنگ کر رہے ہیں یہ اورے بھا الیکٹرک سکوٹر ہے اب کوئی بھی کمپانی کا جو الیکٹرک سکوٹر ہوگا جس کا لیڈ ایسٹ بیٹری ہے سبھی گاڑی میں فٹنگ ہوگا یہ بیٹری دیکھئے یہ نایا گاڑی میں فٹنگ کریں گے کیا کیا دے گا گاڑی کا ساتھ آپ کو باتا دیتے ہیں یہ سیریج کا وار دے گا اور یہ نیم پلٹ دے گا پھونڈ میں جو لگا ہوا رہتا ہے اور یہ ٹیپ دے گا آپ کو بیٹری کو صحیح سے بیٹھانے کے لیے بیٹری ہل نہ پائے اسی لیے دیتا ہے ٹھیک ہے یہ ملے گا اور یہ سارویس مینویل بوک ملے گا گاڑی کے ساتھ اور ایک آپ کو چارجر ملے گا یہ نیو گاڑی میں آپ کو ملے گا جب گاڑی کھردنے جائیں گے یہ فٹنگ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو چلے فٹنگ کرنے کے لیے کیا کیا کھولنا پڑتے دیکھاتے تھے ہیں سیٹ کا دونوں بولٹ کھولنا ہوگا اور یہ دونوں بولٹ کھولنا ہوگا چاروں بولٹ ہو گیا اور یہ دونوں بولٹ کھولنا ہوگا چھے بولٹ کھلنا ہوگا یہ ٹین ایم ایم کا ساکٹ لگتا ہے ٹھیک ہے اور ایم سی بی کا یہ دونوں آئر کھولنا ہوگا ادھار ایک ادھار ایک یہ کھول لیں گے اور آپ کا سامنے جو بیگ ہوگ ہوتا ہے وہ کھولنے نا پڑتا ہے نہیں تو سیٹ میں لگتا ہے وہ دیکھا دیتے ہیں دیکھئے یہ دونوں سکرو کھول لیں گے کھول کے آپ کو دیکھاتے ہیں نہیں تو ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا تو دیکھئے ہم نے سیٹ کھول لیا اس کے بعد یہاں پر بیٹھائیں گے جہاں پر کھاچا ہے اور ٹیپ بھی لگا دیا آپ کو دیکھا دیتے ہیں دیکھئے یہ ٹیپ لگا دیا چاری طرح بیٹری ہل نہ پائے صحیح سے بیٹھا رہے اس لئے یہ ٹیپ دیتا ہے کوئی کمپنی دیتا ہے کوئی کمپنی نہیں دیتا ہے اوروے با میں یہ دیتا ہے ٹھیک ہے یہ لگا لیا اچھا سے تو بیٹری صحیح سے بیٹھائے گا اس کے بعد بیٹری چاروں بیٹھا دیتے ہیں اور کیسے آپ کو لگانا ہے سیریز کرنا ہے وہ بھی اکبر آپ کو دیکھا دیں گے اور یہ بیٹری کتنا کلومیٹر سرویس دے گا وہ بھی آپ کو بات آئیں گے ایک بار فل چارج کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا تو یہ چاروں بیٹری بیٹھا لیتے ہیں تھوڑا ویڈیو فروار کرتے ہیں دیکھیں یہ بیٹری چاروں بیٹھا لیا اور کیسے بیٹھانا ہے آپ کو سیدھا ایک بار باتا دیتے ہیں دیکھیں یہ ادھر پلاس ہوگا ادھر پلاس اور ادھر مائنس اور اس بیٹری کا ادھر مائنس اور ادھر پلاس مطلب سبھی بیٹری کا ادھر پلاس ہوگا اور ادھر مائنس ہوگا یہ تینوں بیٹری کا ٹھیک ہے اور وہ ایک بیٹری کا ادھر پلاس ہوگا یہ آپ کسی بھی طرح بیٹھا سکتے ہیں لیکن ایسے کرنے سے آپ کا شریج کرنے کے لیے سبیدہ ہوگا دیکھئے شریج کا آئے لگا لیا پہلے وہ پلاس میں لگایا پھر اس بیٹری کا مائنس میں لگایا ٹھیک ہے پھر اس بیٹری کا پلاس میں لگائیں گے اور اس بیٹری کا مائنس میں لگائیں گے پھر اس بیٹری کے پلاس اور اس بیٹری کا مائنس میں یہ شریج کانیکشن ہو گیا شریج کانیکشن کر کے آپ کو دیکھا دیتے ہیں اس کے بعد مین کانیکشن دیکھا دیں گے تو دیکھیں یہ سیریج کانیکشن کر لیا دیکھیں ایسے ہوتا ہے سیریج کانیکشن اس بیٹری کا پلاس میں اور اس بیٹری کا مائنس میں لگایا پھر اس بیٹری کا پلاس میں لگایا اور اس بیٹری کا مائنس ٹارمینال پر لگایا ٹھیک ہے بیٹری کا مائنس ٹارمینال پر ٹھیک ہے اور یہ جو بیٹری ہے پھر اس بیٹری کا پلاس میں اور اس بیٹری کا مائنس ٹارمینال پر تو یہ سریج کانیکشن اور یہ ہوگا مین کانیکشن جو اوئرنگ سے آتا ہے ادھر پلاس اور ادھر مائنس لگے گا وہ بھی آپ کو دیکھا دیتے ہیں دیکھیں اوئرنگ سے جو آتا ہے دو مین اوئر ایک بلیک والا اور ایک ریڈ والا دیکھیں یہ بلیک والا مائنس میں لگے گا بیٹری کا اور اس پلاس میں لگے گا ریڈ والا ٹھیک ہے تو یہ مین کانیکشن لگے گا وہ بھی لگا کے آپ کو دیکھا دیتے ہیں دیکھئے یہ مین کانیکشن بھی لگا لیا اکبر آپ کو دیکھا دیتے ہیں صحیح سے دیکھئے یہ ویرنگ سے آتا ہے بلیک ویر وہ دیکھئے ویرنگ سے جو آتا ہے مین ویر ٹھیک ہے یہ بیٹری کا مائنس ٹرمینار پر لگے گا اور جو ریڈ ویر ہے ویرنگ سے آتا ہے مین ویر یہ بیٹری کا پلاس ٹرمینار پر لگے گا ٹھیک ہے دونوں طرف یہ ٹوٹال دے گا 48 بولٹ ٹھیک ہے اب مالٹی میٹر سے ماپو گے تو 48 بولٹ ملے گا 48 بولٹ ملے گا آپ کو ٹھیک ہے دونوں طرف اگر مالٹی میٹر سے دیکھو گے تو اس کے بعد یہ کلیم لگا لیتے ہیں صحیح سے بیٹری آواز نہ ہو پائے اسی لیے کلیم یہ کلیم دونوں طرف دس نمبر سوکٹ سے ٹائٹ کر لیں گے آتھوڑا ایدھار کاغج یا پیٹی پیکنگ کر دیں گے بیٹری آواز نہ ہو پائے اسی لیے پیکنگ دے لیتے ہیں اور بیٹری کلیم بھی ٹائٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو دیکھاتے ہیں تو دیکھئے ہم نے پیکنگ دے دیا اور کلیم بھی ٹائٹ کر دیا بیٹری آواز نہ ہو پائے اسی لیے تھوڑا آچھا سی ٹائٹ کر دینا ہوگا نہیں تو چلنے کا ٹائم بیٹری دھڑک دھڑک آواز آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سیٹ پروپ فٹنگ کر لیں گے جو ایم سی بی کا وائر ہوتا ہے دو وائر اور بیٹری چارجر کا وائر وہ بھی آپ کو لگانے کا ٹائم دیکھا دیتے ہیں تو دیکھئے یہ ہے چارجر یو ایس بی پورٹ جیک پین وہ لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے لگا لیا اور یہ ہے مین وائر جو ایم سی بی میں لگتا ہے سیٹ کے اندر رہتا ہے دیکھئے ادھر ادھر رہے گا سیٹ کے اندر یہ ایم سی بی میں لگا کے آپ کو دیکھا دیتے ہیں تو دیکھئے وائر ہم نے ایم سی بی میں لگا لیا یہ ایم سی بھی کام کرتا ہے لوڈ پر لوڈ جیدہ ہو جاتا ہے تو بند ہو جائے گا اور شورٹ سارکٹ ہونے سے بھی بند ہو جائے گا اور یہ آپ رکھتے ہیں تو گاڑی بھی نہیں چلے گا بیٹری بھی چارج نہیں ہوگا تو دیکھئے آن کر کے دیکھا دیتے ہیں دیکھئے آن ہو گیا یہ گاڑی چل رہا ہے اور دیکھئے ایک چیز دھیان میں دینا ہے بیٹری جب بھی آپ لگائیں گے نایا تو پھول چارج سنگے سنگ مات دیجئے تھوڑا چالا لیجئے بیٹری ڈاؤن کر لیجئے اس کے بعد پھول چارج میں دیجئے اور یہ ایک بار پھول چارج ہونے میں ٹائم لگے گا 8 گھنٹا 8 گھنٹا سے 10 گھنٹا اور پھول چارج دینے کے بعد چلے گا آپ کا 60 کلومیٹر 50 سے 60 کلومیٹر چلے گا وہ چالانے کا اوپر ڈپن کرتا ہے اور میرا ویڈیو اچھا لگا تو جورو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سابسکرائب کیجئے گا اور الیکٹک سکوٹر کا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل پر دیا ہوا ہے ٹیکنیکل ہیلپ ایم کے جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو میرا ویڈیو دیکھنے کے لیے سوی کو بہت بہت دھنے بات